سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی آئی ٹی کو دھمکیوں کے معاملے کی جس پہ جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیا ہے کہ باس ادارہ پر ریکارڈ میں تبدیلی کا سنگین الزام ہے جسٹس ازمہ سعید کا کہنا ہے کہ اس درخواست کے اہم نتائج مرتب ہوں گے سپریم کورٹ نے تحقیقات میں رکاوتوں سے مطالق درخواست پر ایٹرنی جنرل سے جواب طلب کر لیا ہے جس پہ جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ ویڈیو ریکارڈنگ پر کوئی قانونی پابندی نہیں انہوں نے کہا کہ ویڈیو ریکارڈنگ کا مقصد بیان کا ٹرانسکرٹ تیار کرنا بھی ہوتا ہے سپریم کورٹ نے ریپورٹ پبلک کرنے پر ایٹرنی جنرل سے جواب بھی طلب کر لیا کیس کی سمات بتک کے لیے ملتبی کر دی گئی ہے جی آئی ٹی نے حسین نواز کی تصویر لیگ ہونے سے مطالق ریپورٹ بھی جمع کرا دی ہے امجد بھٹی ہمارے نمائند اسلام آہ سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانتے ہیں امجد بھٹی کیا کارروائی ہوئی اور اس سلسلے میں اب عدالت کے کیا ریمارک سامنے آئے ہیں آج بلکل جسٹس اجاز افصل خان کی سبرائی میں جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس اجاز الہسن پر مشمل سپریم کورٹ کے تین رکنی خصوصی بینش نے آج حسین نواز کی درخواست سے مطالق معاملے کی سمات کی ہے اور آج جی آئی ٹی کی جانب سے جو حسین نواز کا جو فوٹو جو لیک ہوا تھا اس سے مطالق ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی ہے اور علاوہ آج جو جی آئی ٹی کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی تھی جس میں انہوں نے جی آئی ٹی کو جو مشکلات درپیش تھی اس کے حوالے سے انہوں نے ایک درخواست دی تھی یہ معاملہ بھی آج اس خصوصی بینش کے سامنے آیا اور اس پر عدالت نے اب اٹارنی جنرلز کو کہا ہے کہ اٹارنی جنرلز اس سیسلے میں اپنی رپورٹ پیش کریں آج ایک انتہائی اہم جو ڈویلپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ بعض سرکاری ادارے ہیں وہ ریکارڈ میں جو تبدیلی کر رہے ہیں اس سے حوالے سے جسٹس اجاز الہیسن کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے جو درخواست آئی ہے اس میں بعض سرکاری اداروں پر جو ہے انتہائی سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں کہ انہوں نے سرکاری ریکارڈ میں تبدیلی کی ہے جس پر جسٹس اجاز الہیسن نے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اس حوالے سے بھی اب اٹارنی جنرل سے رپورٹ طلب کی گئی ہے اور اٹارنی جنرل کو کہا گیا ہے کہ جی آئی ٹی کو جو مشکلات درپیش ہیں اس سے متعلق اٹارنی جنرل جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس قصودی بینچ کو اپنی رپورٹ پیش کریں علاوازی آج جس وقت سمال شروع ہوئی تو حسین عواز کے وکیل جو خواجہ حارس ہے انہوں نے جو گوہان کی ویڈیو ریکارڈنگز ہے ان کا معاملہ بھی سامنے لے کر رہے ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی جس پر جسٹس اجاز الہیسن نے کہا کہ ریکارڈنگ پر کوئی پبندی نہیں ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ جو بھی ریکارڈنگ ہو اس کو بطور شہادت تو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ریکارڈنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کو تحریر کیا جائے کیونکہ جی ایٹی کے پاس وقت بہت کم ہے جی ایٹی نے ساٹھ دنوں میں اپنی حتمی رپورٹ مرتب کرنی ہے اب اس عدالت نے اس کیس کی مجید سمال جو ہے وہ چودہ جون یعنی پرسو بطہ کیلئے ملتوی کر دی ہے جی بہت شکریہ آپ کا جمشید بھٹی امزد بھٹی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جی نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ بعض ادارے تحقیقات میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں اور ریکارڈ میں رد و بدل کر رہی ہیں کتنا سنگین معاملہ ہے کیا اس صورتحال میں جی ایٹی اپنا کام کیسے کر رہی تھی جی ایٹی کے اس بیان کے بعد وزیراعظم نواز شریف کے تحقیقات مکمل ہونے تک اہدہ چھوڑنے کے مطالبے پر دباؤ بڑھ جائے گا یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ اب پیدا ہو رہے ہیں شاہد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے شاہد عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں جی ایٹی کے کام کے حوالے سے کارکردگی کے حوالے سے اور وزیراعظم نواز شریف وہ بھی جمعیرات کو پیش ہو رہے ہیں تو اب کیا اپنا کام اسی طرح سے جی ایٹی جاری رکھ پائے گی جس طرح سے اس کو متنازع بنانے کی پہلی کوشش کی جاتی رہی اور اب جو تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں دیکھئے یہ تو پہلے سے شک موجود تھا لوگ جو مطالبہ کر رہے تھے مہنواز شریف صاحب کے استیفہ کا اس کے پیچھے بھی یہی منطق تھی کہ جب وہ وزیراعظم ہوں گے تو ان کے مات احتیدارے کس طرح کھل کر جی ایٹی کی تفتیش میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کس طرح ریکارڈ پیش کریں گے کس طرح گواہیاں دیں گے آزادانہ ویل کے ساتھ تو یہ سارے شکوک و شباد موجود تھے اس کے باوجود جی ایٹ نے کام شروع کیا تو اب یہ دو سنگی نظامات سامنے آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ریکارڈ میں رد و بدل کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ریکارڈ پیش کرنے میں تاخیر کی جا رہے ہیں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں یہ بڑے سنگی نظامات ہیں دونوں لیکن اس میں جو ایک اور پہلو ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہ دباؤ ہے ان پر ان لوگوں پر انداروں کو سربراہم کر اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ یہ سربراہم زیادہ تر اداروں کے وہ ہیں جو میاں نوازشی صاحب نے اپائنٹ کی ہیں جو اسحاقڈار کے یا ان کے اپنے یا بہت سارے اور جو دو ساباب ہیں حکومت میں شامل ان کے عزیز رشتہ دار ہیں دوست ہیں کلاس فیلوز ہیں جو ساتھ دیتے رہے ہیں ماضی میں اور ان کو اس ساتھ دینے کی وجہ سے نوازہ گیا ہے تو ان کے اپنی وفاداری کا تقاضہ بھی ہے یا ان کے اپنے مفاد کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں نوازشی صاحب کی فیملی کو اس معاملے سے باہر نکالنے میں کامیاب رہیں کیونکہ وہ حکومت موجود رہے گی میاں نوازشی سے موجود رہیں گے تو ان کے جو اپنے ایشوشتت ہیں مراعات ہیں وہ بھی جاری رہیں گی تو وہ صرف میاں نوازشی کی وفاداری کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے بلکہ اپنے مفاد کا ان کا تقاضہ بھی ہے تو اس صورت میں سپریم کورٹ کو کوئی نہ کوئی واضح فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا تو یہ ہے کہ جو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ استفعہ نہیں بھی دیتے تو کم ادھر کم ان اداروں کو جنہوں نے تفتیش میں مرزگار ثابت ہونا ہے یا جن سے تفتیش ہونی ہے ان کے ان سربراہان سے نجات دلا دی جائے یا ان کے اختیارات اسے تک مرتل کا دیے جائیں جب تک یہ تفتیش جاری ہے تاکہ وہ ادارے جو ہیں تعاون کریں جی آئی ٹی سے کیونکہ اب صورتحال بلکل ایسی آگئی ہے کہ جی آئی ٹی نے اگر آزادانہ کام نہیں کیا تو یعنی کہ ارشاہ داریف صاحب آپ کا پوائنٹ جہی آیا ہے کہ جی آئی ٹی آزادانہ کام نہیں کر سکتی نواز شریف صاحب کے پاس اگر وہ پاورز ہیں ارشاہ داریف صاحب آپ کی بات کو سیکن کرتے ہوئے راو خالی صاحب کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں راو خالی صاحب جس طرح سے تحریک انصاف کا بھی آج جلاس ابھی کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا جس میں امپورٹنٹ جو نقپہ ہے جو جلاس کا ایجنڈا وہ یہ ہے کہ جمعیرات کو پیش ہونے سے پہلے وزیراعاصم مصطافی ہو اس کے لئے پریشر دیا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس منصب پہ رہتے ہوئے اثر انداز ہوگے جی آئی ٹی آزادانہ طور پتہ احقیقات کر سکے گی اور جمعیرات کی انویسٹیگیشن پر جی آئی ٹی اس کو جو منڈیٹ ملا ہے وہ سپریم کورٹ سے ملا ہے اور جو اب تک شروع ہوگا سننے میں آرہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ جی آئی ٹی کسی حضرت آزادانہ اور بڑی دلیری سے یہ تحقیقات کر رہی ہے جہاں تک وزیراعاصم کے حصیفہ دینے کی بات ہے تو وہ تو ان کو بہت سکتے ہیں جب پرامہ لیگ سے کیس آئے تو اس پر دے دینا چاہیے تھا ایک مورل گراؤنڈ سے اوپر لیکن اب تو قانونی گراؤنڈ بھی موجود ہے مورل گراؤنڈ تو بہت کچھے رہ گی پھر بھی وہ اس کے بارے کہ انہوں نے غور بھی کیا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جب دو جیجز نے یہ کہہ دیا تو وہ ایک سات لہجے میں انہوں نے پورٹ کیا ماریو پوزو کے ناول کا سردار تو اس کے بعد تو ان کے زواز بھی رہتا تھا قانونی بھی کہ وہ اس تیر سے رہتے لیکن وہ نہیں چھوڑنا چاہتے وہ بیٹھے ہیں جس طرح وہ انکلوئنس کرتے ہیں دونس کانگلی لالے چھتر طریقے سے شاہد آرستان بھی جیسے فرمایا یہ ان کے لائل لوگ ہیں اتنے عرصے سے جو یہ پال رہے ہیں بیس تکیس تیس سال سے یہ سارے وہ لائل لوگ ہیں اور ان کی لائلیٹی کا مہار اس طرح اس طرح کڑا ہے کہ دانیار اور ترال چودلی اس طرح کس کرنے کے باوجود وہ مہار اس طرح حاصل نہیں کر سکے وہ ان کو بھی دوزہ ملک ہوتا تو یہ اس طرح نہ پرائمیس سے دیزائن کریں گے نہ وہ جی آئی تی کی فائنڈنگز کو قبول کریں گے آپ ایڈ دیکھیں کہ انہوں نے اس طرح کٹو ورکی بنانے سپریم کورٹ سے آپ وہ جھگڑا شاید نہ پہر پائیں اس طرح سے اس طرح ماضی میں کرتے رہے ہیں وہ ہی سب چکی ہے اس پر خلیدی کام ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دینا ہے اس کی فائنڈنگز سے اوپر میں وہ فیصلہ اقتدام ہے صحیح بہت شکریہ راوخالی صاحب اور شاہد عارف صاحب آپ کا بھی شکریہ